سامسنگ کے انورٹر ایکنشنر پہ جب بھی ای فور سکس فور کا ایرر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اوور کرنٹ مطلب کہ ای پی ایم اوور کرنٹ کا ایرر ہے اب ای پی ایم اوور کرنٹ کس وجہ سے ہوتا ہے اب اس میں کچھ ٹیمپریلی ہوتی ہیں اور کچھ پرمنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ٹیمپریلی جو وجہات ہیں ان پہ اور ان کا کچھ حل بھی بتا دیں گے آپ کو تاکہ آپ ان کو ایزیلی جو ہے وہ حل کر سکے اب کسٹمر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پی سی بھی لے کے آیا اور انہیں یہی کہا ہے کہ اس پہ ای سکس فور کا ایرر جو ہے وہ آ رہا ہے اب یہاں پر سب سے پہلا جو پرابلم آ سکتی ہے وہ الیکٹرک کیا سکتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے الیکٹرک جو ہے وہ 253-55 سے اب آ گئی ہے تو پھر بھی اوور کرنٹ کا ایرر دے دے اور کسی بھی وجہ سے اگر یہ 180-170 تک چلی گئی ہے تو پھر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہ اوور کرنٹ کا ایرر اس میں آ جائے تو اویسلی الیکٹرک کو چیک کرنا ہوگا پراپرلی 230-120 اس کے درمیان پرکھنا ہوگا اور اگر 10-20% جو ہے وہ فلیکچورٹ کرے بھی تو اس سے اتنا پرابلم نہیں آتی لیکن 250 اور 170 سے اس کو 175 سے اس کو نیچے نہیں جانا چاہیے دوسرہ سے یونر جو ہے وہ الیکٹرک کے صحیح ہونے پر دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے اور E464 کا جو ایرر ہے وہ الیمنیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اس کی ایک اور بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ وجہ ہے گندگی کی اگر اوڈور یونٹ ہے اس کا کٹنسر بہت زیادہ گندہ ہے تو پھر E464 کا ایرر آنا ہی آنا ہے کیونکہ جب IPM جو ہے وہ کام کرے گا تو وہ اوور ہیٹ ہوگا اور اوور ہیٹ ہونے سے اوور کرنٹ کا پرابلم ہے وہ آنا ہی آنا ہے تو اس کے لئے اوڈور یونٹ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تو یہ پرابلم بھی جو ہے وہ تیمپریلی ہو سکتی ہے اور گندنسر کے صاف ہونے کے بعد جو ہے وہ یونٹ بلکل ٹھیک پوزیشن میں چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ IPM جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا کمپریسر بھی ریلیکس ہو جائے گا اور یوں جو ہے وہ پرابلم ایلیمنیٹ ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جی کہ اس میں جو پرمننٹ فالٹس آ جاتے ہیں اگر اس کا یہ آوڈور پی سی بھی کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور اس میں کیا خراب ہوتا ہے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتی ہے اور اس کو بغیر رپیئر کیے آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے جب تک کہ پی سی بھی رپیئر نہ ہو جائے اس کے علاوہ کمپریسر جو ہے اگر اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ شارٹ سرکوڑ ہو جائے تو پھر بھی پرابلم ہو سکتی ہے کمپریسر جو ہے وہ اس کا پمپ جام ہو جائے اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور اس کی بھی کافی بھی جوہات ہوتی ہیں لیکن ان کی وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اگر وہ پمپ جام ہو جاتا ہے تو اوپر سے وائنڈنگ ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جو پی سی بھی ہے یا جو سسٹم ہے اس کو رن کرنی کی وجہ کرے گا لیکن چونکہ کمپریسر کا نیچے پمپ ہی جام ہے تو وہ چل نہیں پائے گا جب چل نہیں پائے گا تو پی سی بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ کرنڈ دینی کوش کرے گا تاکہ اس کو رن کیا جا سکے لیکن وہ رن نہیں ہوگا تو یوں پھر ای پور سکس فور کا ایرر جو ہے وہ آنے کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہے اور یہ بھی ایک پرمنٹ فالٹ ہوگا اور اس کا حل یہی ہوگا کہ کمپریسر کو پروپر چیک کر لیا جائے اگر اس میں وائنڈنگ شارٹ ہے یا پھر پمپ جو ہے وہ جام ہے تو کمپریسر کو چینج کر لیا جائے تو پھر یہ پروپر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ پی سی بھی میں جو پروپر ہو سکتی ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر آئی پی ایم لگا ہوا ہے اس کا یو وی ڈبلیو تو جب آپ اس کو نورملی ٹیسٹ کریں گے تو ملٹی میٹر کے ساتھ بلکل ٹھیک نظر آئے گا لیکن جب آپ اس کو الیکٹرک دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کسی ایک پوائنٹ پہ جو ففٹین وولٹ ہوتے ہیں جو کہ بوسٹ ٹیپنگ کے لیے وولٹیج جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں اگر وہ وولٹیج نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا لیکن جب کمپریسر کو رن کرنی کوشش کرے گا تو وہاں پر جب ففٹین وولٹ نہیں ہوں گے تو وہ پھر وہاں پہ کام ہی نہیں کرے گا اور اس کو زور دنی کوششے گا تو وہ بھی ای فور سکس فور کا ایرر کا باعث بن سکتا ہے تو اس کے لیے اس آئی پی ایم کو چینج کرنے کی ضرور پڑتی ہے باز دفعہ اور آئی پی ایم چینج کرنے سے یہ پرابلم جو ہے وہ الیمنیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سسٹم میں کچھ آئیسیز لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے مایکرو کنٹرولوں کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ دوستو بیس الیکٹرک ہے وہ بھی بالکل اوکے ہے اور اس کے علاوہ جو ڈی سی وولٹیج بن رہے ہیں وہ بھی بالکل اوکے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر سسٹم میں دیکھیں تین آئیسی استعمال کیے گئے ہیں یہ والا آئیسی لگا ہوا ہے یہاں پر تو اس کے ذریعے سے مین جو الیکٹرک ہے مین الیکٹرک مطلب دوستو بیس وولٹ یا دوستو تیس وولٹ ہے ان کو ڈیٹیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کی جو خبر ہے وہ اس مائکرو کنٹرولر کو یہ دیکھیں یہاں پر دو مائکرو کنٹرولر لگے ہوئے ہیں ایک مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ یہاں پر یہ والا لگا ہوا ہے اور دوسرا مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ یہاں پر یہ لگا ہوا ہے اب یہ والا جو مائکرو کنٹرولر ہے یہ والا مین مائکرو کنٹرولر ہے مین سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ یہ والا جو مائکرو کنٹرولر ہے یہ آئی پی ایم کو کنٹرول کرتا ہے اب جو مین الیکٹرک کی جو خبر ہے وہ دی جاتی ہے اس مین والے مایکرو کنٹرولر کو تو یہاں پر یہ سسٹم جو ہے وہ آکے یہاں پر گھوم کے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا اپٹوکپولر یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ اپٹوکپولر آگے مایکرو کنٹرولر کو خبر دے رہا ہے کہ یہاں پر 230 وولٹ براپر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اگر کسی وجہ سے وولٹیج کم ہے زیادہ ہوں گے تو مایکرو کنٹرولر ہمیں ای 4 64 کا ایرر رہ دے سکتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور اور اپریشنل ایمپلی فائر لگا ہواہ ہے تو اس کا نمبر ہے جی ایم وی 324 کیو تو یہ برا جو ہے وہ اس مایکرو کنٹرولر کو پیغام دیتا ہے تاکہ سسٹم میں اگر کوئی گر بر ہے تو یہ مایکرو کنٹرولر آگے اس مین مایکرو کنٹرولر کو پیغام دے گا تو یہوں پھر یہ سسٹم بند ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اپریشنل ایمپریفائر اس میں لگا ہوا ہے تو اس کا جو نمبر بھی سیم ہی ہے ایم وی 324Q تو یہ یہاں پر اس میں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر تین شنٹ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں اب یہاں پر یہ پوسیبلٹی بھی موجود ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایک شنٹ ریزیسٹنس جو ہے وہ اس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے اور سسٹم جو ہے وہ ہمیں یہ ایرر دے سکتا ہے لیکن ایک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے لیکن اگر اس میں ساری کی ساری ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے یا شارٹ سرکٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ ای 464 کا ایرر نہیں آگیا بلکہ کوئی اور ایرر اس میں آئے گا اب یہاں پر ان چیز کو میئر کرنے کے لیے یہ تمام دو دو وائرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں پر ایک شنٹ رزیسٹن سے پہلے اور شنٹ رزیسٹن کے بعد جو کچھ بھی یہاں پر ہمیں مل رہا ہے وولٹیج کی صورت میں وہ یہاں پر اس اپریشنل ایمپریفائر کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر اس کا آؤٹپوٹ جو ہے وہ دیکھیں ان ٹرانزیسٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس مایکرو کنٹرولر کو مل جاتا ہے اور یہ مایکرو کنٹرولر پھر اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ اگر کسی وائے سے سسٹم اوور کرنٹ کر رہا ہے تو اسی اپریشنل ایمپریفائر کی مدد سے سسٹم ہمیں ای فور سکس فور کیا ایرر دے سکتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے یہ اس کا ریاکٹر جو ہے وہ پروپرلی الیکٹرک ہے یا کرنٹ ہے اس کو سٹور نہیں کر رہا ہے اور اس کو ڈسچارج نہیں کر رہا ہے تو پھر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو پرمنٹ پرابلم ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے اس کا تیمپریچر سنسر ہے اور خاص طور پر اس کا جو کمپریسر تیمپریچر سنسر ہے اگر وہ کسی وائے سے خراب ہو جائے ڈسچارج پائپ کا جس کی وائے سے مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ زیادہ ای پی ایم کو فرنٹ اور وولٹیج دینے کی کوشش کرے گا تاکہ سسٹم کو رن کیا جا سکے تو ڈسچارج پائپ سنسر کا جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں